بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو پیاز دنیا بھر میں مشہود سبزی ہے روز مارے استعمال میں آنے کی وجہ سے ہر کوئی اچھے بخوبی واقف ہے اس کی چند اقسام ہیں ہر قسم کی تاثیر یقصہ ہے عام طور پر صفید اور سرخ رنگوں میں یہ قدرت کا ایک انمول توفہ ہے اسے سالن پکاتے وقت مثالہ کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے بطور آچار سرکہ میں ملا کر استعمال کیا جاتا ہے چٹنی بھی تیار کی جاتی ہے اور سالات کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے پیاز کے بیچ سیاہ رنگ کے اور نہائی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں پیاز اور پیاز کا بیچ دمائیوں میں عام استعمال ہوتا ہے پیاز میں پروٹین، نمکیات، فاسفورس اور ویٹیمز ہوتے ہیں اس کا مزاج گرم اور خوشک ہوتا ہے کچھی شکل میں پیاز سبزی کے طور پر پکایا جا سکتا ہے خاص طور پر سرخ پیاز ایک خداداد نعمت ہے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں متعدد سائنسی تحقیقات کے مطابق یہ سبزی انٹی آکسیڈنٹ مادوں سے بھرپور ہوتی ہے اور شوگر اور کینسر جیسی بیماریوں سے لڑنے میں بھی انسانی جسم کو مدد فرام کرتی ہے پیاز نہ صرف صحت کے فوائد سے ہمیں مالا مال کرتے ہیں بلکہ ان کے کئی دیگر شاندار استعمال بھی ہیں پیاز کے کیمیائی تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں حیاتین اور دوسرے اجزاء بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں ان میں شائستہ چونہ، تامبہ، فولاد، گندک، میگنیشیم، پوٹاشیم اور میتھائی ڈیمائیڈ شامل ہیں پیاز ایک مفید گیزہ ہے جس میں فاسفورس کے علاوہ فولاد بھی پایا جاتا ہے جو ہمیں صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں پیاز کے بغیر کوئی ڈیش مکمل نہیں ہوتی اور یہ ہمارے پوچی کھانا کا اہم انصر ہے پیاز کو سالات کے طور پر اپنی روز مرہ خوراک کے ساتھ ضرور استعمال کریں کیونکہ دال یا سبزی کے ساتھ کھانے سے خون میں شکر کی سطح کم رہتی ہے جس سے شگر جیسی موزی بیماری سے بچا جا سکتا ہے پیاز میں کرومیم ہوتی ہے جو کہ شگر کے اثرات میں کمی کرتی ہے اگر پیاز کے اوپر ایک لیمونو چوڑ لیا جائے تو نہ صرف ذائقہ بھی اچھا ہوگا بلکہ یہ ہماری صحت کے لیے بھی اچھا ہوگا اس کے علاوہ پیاز ہمیں گرمیوں میں لو لگنے سے بھی بچاتا ہے کوہ تباہ کو بڑھانے کے لیے پیاز انتہائی فائدہ مند سبزی ہے پیاز ایسی چیز ہے جس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں بلکہ یہ کوہ تباہ بڑھانے میں انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے لیکن اسے دن میں کس وقت کھانا چاہیے کہ یہ فائدہ دے کیونکہ اگر یہ دن میں کسی غلط وقت کھا لیا جائے تو یہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ کوہ تباہ کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال دوپیر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے اور اگر اس کا بقائدگی سے استعمال کیا جائے تو مردوں کو کسی قسم کی بھی عدویات کا سہارا نہیں لینا پڑے گا اور ازدواجی زنگی میں کسی قسم کی شرمنگی بھی نہیں اٹھانا پڑے گی ماہرین کا کہنا ہے کہ کچھ ایسے اوقات بھی ہیں جن میں پیاز کا استعمال صحت کے لیے انتہائی مذہر ہیں پیاز کو صبح یا شام کے وقت بلکل استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان اوقات میں اس کا استعمال قوت اباہ کو مزید کم کر دے گا شام کے وقت پیاز کھانا مردوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے لہٰذا رات کے کھانے میں اسے ہاتھ بھی مت لگائیں پیاز کھانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے خون کو پتلا رکھتا ہے کیونکہ اس میں سلفائیڈ وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے کچھا پیاز کھانے سے ہمارے جسم کا کالسٹور لیول نارمل رہتا ہے پیاز دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے سرک پیاز کے استعمال سے کنسر خاص طور پر پراسٹیٹ کنسر کی بیماری میں مفید ہے یہ بریسٹ کنسر کولون کنسر اور پھیپڑوں کے ٹیومر کے لیے بھی مفید ہے اس کے علاوہ پیاز پھیپڑوں کے کام کرنے کے نظام کی مدد کرتا ہے اگر ہم اس کے استعمال روز مرہ کی بنیاد پر کریں تو ہمیں شگر کے ہونے کے چانس بھی کم رہ جاتے ہیں اس کے علاوہ پیاز ہمیں موسمی بیماریوں سے بچنے میں ہماری مدد کرتا ہے دمہ میں کچھا پیاز کھانا مفید رہتا ہے پیاز پارکنسن کی بیماری اور فالی سے بچاتا ہے دوسری جنگ عظیم میں زخمی سپائیوں کا علاج کچھے پیاز سے کیا گیا زخم پر پیاز باننے سے آرام آ جاتا تھا اور دو ہی دن کے اندر زخم خوشکونا شروع ہو جاتا تھا گلے کے بڑے ہوئے گدود کالی کھانسی دمہ پھیپڑے اور حلق کی بیماریاں نزلہ زکام شگر سردل میرگی میدے کے زخم کے امراض میں پیاز کا استعمال شفا بکش ہے زہریلے کیڑے سام بچھو کٹ لے تو جسم کے اس حصے پر پیاز اور نشادر کا پانی لگائیے سوزش جاتی رہے گی پیاز کو پکا کر کھانے سے جرکان پرانی کھانسی سینے کی جلن اور بلغم کے انجماعت میں خاص طور پر فائدہ ہوتا ہے اسے کھانے سے پشاب بار بار آتا ہے سرکہ میں اگر اس کا اچار بنا کر استعمال کیا جائے تو تیلی کے درد میں فائدہ ہوتا ہے سفراوی متلی وغیرہ دور ہوتی ہے آنکھ کی سوزش سفیدی اور موتیا کی ابتدا میں پیاز کا ارک شہد میں ملا کر آنکھ میں لگانے سے اکثر فائدہ ہوتا ہے پیاز کو کوٹ کر چار سے ساڑھے چار طولہ مقدار میں دینے سے بچھو کے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے پیاز کو پیس کر اس کا لیب بالوں پر لگانے سے سیاہ بال اگنے شروع ہو جاتے ہیں بدن پر سیاہ داگ ہوں تو ان پر پیاز کا ارک لگاتے رہنے سے سیاہ داگ ختم ہو جاتے ہیں پیاز کا ارک آدھا چھٹانگ صبح صبح نہار مو پیتے رہنے سے گردے مسانے کی پتری خارج ہو جاتی ہے پیاز کا ارک چند کترے کان میں ٹپکانے سے کان کا دد ختم ہو جاتا ہے گٹیا کے لیے پیاز کا ارک اور رائی کا تیل ملا کر جوڑوں پر مالش کرنے سے دد کو آرام ہوتا ہے پیاز حیزہ سے محفوظ رکھنے کی نہیت امدہ اور آسان تدبیر ہے پیاز کو خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کا جوس چہرے کو صاف کرنے کے لیے کلینرز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے پیاز کے ارک کو شہر اور صفید موم کے ساتھ ملا کر چہرے پر لگانے سے جھوریاں ختم ہو جاتی ہیں تمدن عرب نامی کتاب میں فرانسیسی مسننف ڈاٹر گیتا وابان لکھتا ہے کہ خجور کے بعد اربوں کی بہترین اور پسندیدہ گھیزہ لاسن اور پیاز جیسی سبزیاں تھی گنج کا بہترین علاج پیاز کا ارک ہے اس کے مسلسل مالج سے پال دوبارہ اگاتے ہیں شہنشاہ ہمایوں حکے کا شکین تھا طبیبوں نے تمباکو کے مذر اثرات سے بادشاہ کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ نسکہ ایجاد کیا کہ حکے میں استعمال ہونے والے تمباکو کو پیاز کے ارک میں بھگو دیتے تھے پیاز جرسیم کش ہے کون میں تضابی مادوں کو پیاز کا مسلسل استعمال ختم کر دیتا ہے پیاز کون کے بڑھتے دباؤ کو کم کر دیتا ہے پیاز کا مسلسل استعمال دل کے دورے سے محفوظ رکھتا ہے برطانیہ میں تجربے کے طور پر ہسپتالوں میں مریضوں کو ایسی دمائے دی گئی جن میں پیاز کا انصر شامل تھا وہ مریض سے حجیاب ہو گئے روم کے بادشاہ نیرو کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنی آواز کو بہتر بنانے کے لئے پیاز کھایا کرتا تھا گلے کی خرابی سے نجات کے لئے پیاز کو پانی میں عبال لیجئے اور اس پانی کو چائے کی طرح پیجئے اگر جلد جھلس جائے تو اس پر بھی پیاز لگانے سے رہت محسوس ہوتی ہے اگر جلد میں کوئی کانٹا وغیرہ چپ جائے جو کہ جلد کے اندر پیوست ہو تو اسے نکالنے کے لئے اس کے اوپر تقریباً ایک گھنٹے کے لئے پیاز باندھ کر رکھیں لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں بہت زیادہ مقدار میں پیاز خاص کر سبز پیاز کا کھانا گیس و اپھارہ اور میدہ کی جلن پیدا کرتا ہے یہ خون کو پتلا کرنے والی عدویات کی افادیت پر اثر انداز ہوتا ہے کچھ لوگوں کو پیاز سے الرجی بھی ہو سکتی ہے پیاز نہ صرف صحت کے فوائد سے ہمیں مالا مال کرتے ہیں بلکہ ان کے کئی دیگر شاندار استعمال بھی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ مچھروں سے بچنے کا آسان ترین نسخہ چاہتے ہیں تو پیاز کو کٹ کر اپنے جسم پر مال لیجئے اگر جسم پر کوئی کیڑا مکوڑا کٹ لیں تو اس پر پیاز رگڑنے سے در سے نجات مل جاتی ہے دھاتی اشیا کو چمکانے کے لیے پیاز کو باریک پیس کر پانی میں ملا کر سطح پر رگڑیں دھاتی اشیا چمک اٹھیں گی اگر کسی چیز پر کیے گئے پینٹ کی بو ختم نہ ہو رہی ہو تو اس پر بھی یہی آمیزہ رگڑیں تو بو ختم ہو جائے گی اگر کسی کھانے میں سے جلنے کا ذائقہ آ رہا ہے تو اس میں پیاز کو دو حصوں میں کٹ کر رکھ کر تھوڑی دیر پکائیں یہ جلے ہوئے ذائقے کو جذب کر لے گا سفید پیاز کو مردانہ کمزوری کے لیے مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے اور بے شمار فوائد حاصل کیے جاتے ہیں صحت کے لیے انتہائی مفید گزائیت سے بھرپور اور طبی خصوصیات سے مالا مال پیاز کے اتنے فوائد ہیں کہ اس پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے پیاز حساب کو طاقت دیتا ہے اس میں موجود سیلینیم انسانی مزاج کو درست رکھتا ہے آپ کو تفقرات ڈپریشن اور تھکاوٹ کا شکار نہیں ہونے دیتا پیاز کالسٹرول کی مقدار متوازن رکھتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اور دل کے امراض سے محفوظ رہتے ہیں اور آپ کا دل صحت مند اور توانا اور متحرک رہتا ہے پیاز استعمال کرنے سے جریان دور ہوتا ہے پیاز میں فیول اور فیول نائز ہوتا ہے جو آپ کو آنٹ کے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے چالیس سال سے زیادہ عمر کے افراد کو پروسٹریٹ گدود بڑھنے کی وجہ سے پیشاب میں رکاوٹ پیدا ہونے کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے مریضوں کے لئے پیاز بہت فائدے مند ہے پیاز نظام احنظام کی اصلاح کرتا ہے اور فوڈ پائزنگ سے بچاتا ہے قبض اور بواسیر کو کنٹرول کرتا ہے امراض چشم کے مریضوں کے لئے پیاز کا استعمال انتہائی مفید گزہ ہے پیاز میں سلفر بھی پایا جاتا ہے جو بالوں کی افضائش کے لئے مفید ثابت ہوتا ہے سر کی جویں مارنے کے لئے پیاز کے پانی سے لیپ کو بہت مفید خیال کیا جاتا ہے تو بھائی اور بہنوں یہ تھے پیاز کے فوائد تو ان فوائد کو آپ بروئکار لائیں لوگوں کو بھی بتائیں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور بے اختیار جب بھی آپ اس کو کھائیں تو فابیعی اعالی ربکمات و قذبان کا ود ضرور کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو آپ پر اللہ تعالی نے نازل کی ہے تو پیاز کے بہت سے فوائد ہیں بے انتہا بے شمار ان پر زخیم کتاب لکھی جا سکتی ہے تو انشاءاللہ اس کے مزید فوائد بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو فیلحال آپ ان فوائد سے فائدہ اٹھائیں تو دوستے اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس میں اس ویڈیو کے مطلق اپنی رائے دینا مت بھولئے گا